السلام علیکم فرینز کیا علیہم امید کرتی ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے ویلکم آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آج ہم بہت مزیدہ ریسپی بنائیں گے اور ڈلیشیس بھی ہوگی جو کہ بن کے بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے اور بنانا بھی آسان ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دال اور چاول میں نے مکس کا لیئے آدھا کلو میں نے چاول لیئے تھے ایک پاہ میں نے دال لیئے تھی ان کو اچھے سے میں نے ساف کھا لیا اب ہم اس کو دو لیتے ہیں تو دو تین پانی ایسے ہم ڈال کے اس کو اچھے سے دو لیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں ایک کپ گی کا ڈال لیا ہے تو اس میں دو پیاز بڑھے لے کے اس کو بریک چوب کر کے وہ ڈال دیتے ہیں تو پیازوں کو گانڈر برون کریں گے بریک فاسٹ میں یہ ریسپی بہت ہی مزیک ہی لگتی ہے ہم میت کرتی ہوں کہ میں ریسپی ضرور اچھی لگے گی تو پیازوں کو گولڈر برون کرنا ہے کیونکہ اس ریسپی میں ہمیں گولڈر برون ہی پیاز چاہیے تو یہ دیکھیں پیاز میں نے گولڈر برون کر لیئے اب میں ثابت مسالہ لیتی ہوں جس میں سارے مسالے ہیں یہ تیز پاتھ بھی ہے دولچینی کالی مرچیں زیرا لانگ ساری چیزیں ہیں ان کو ڈال کے تھوڑی دیر اس کو فرائی کر کے تھوڑا سا پانی لگا دیتی ہوں تاکہ اس کی خوشبو جو اچھے سا مسالے میں آ جائے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹوں میں نے فرائی کیا ہے مسالے کو اب تھوڑا سا پانی لگاتی ہوں تھوڑا سا ہی لگانا زیادہ نہیں پیاز بھی کل جائے گا اور مسالے کی خوشبو بھی آ جائے گی تو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے ہمیں پکاتے ہوئے پانی خوشک ہو گیا تھا اور ہمیں جیسا مسالہ چاہیے تھا ویسا ہو بھی گیا تھا اب ہم اس میں دو ٹوماٹر کو کٹ لیتے ہیں اور چار میرا خیال ہے آٹھ سے دس ہری میٹوں کا پیسٹ بنا لیں تو ہری میٹیں ایسے نہ کٹ کے ڈال لیں تو اس کو صرف پیسٹ بنا کر ڈالا ہے اس ریسپیو میں پیسٹ ہی جاتا ہے تو پیسٹ بنا کر ڈال لیں تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا اس لئے ہم نے ہری میٹوں کا پیسٹ بنا لیا تھا اور دو ٹوماٹر ڈال دیئے بڑے ٹوماٹر لیا تھے میں نے تو ان کو بھی ایک دو منٹ کے لیے میں نے مسالے میں بھون لیا ہے اب پودر مسالے ڈال دیتی ہوں میں اچھے سے ایک دو منٹ کے لیے میں نے بھون ہے نرم ہو گئے ہیں ٹوماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک چمچ میں نے لار میرچ لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے ہلدی دو چمچ میں نے لیا ہے نمک تو نمک آپ جب پانی ڈالیں تو چیک کر سکتے ہیں کام یہ زیادہ ہو تو اب اوڑ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ہو تو زیادہ تو ہوئی نہیں ساتھ ہے کیونکہ ہمیں جتنے چاوہ لیے تھے اس ساب سے مرا نمک کافی ہے تو یہاں پہ ہم مسالے کے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے تاکہ کچھا بان کتم ہو جائے تو ہم نے دیکھ سکتے ہیں تین سے چاوہ میٹ بھوننے کے بعد ہم نے تین آلو لے کے ان کو موٹا موٹا کٹا ہے کیونکہ چاولوں میں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں آلو اچھے لگتے ہیں اس لئے ہم نے موٹا موٹا کٹ کے ڈال دیا ہے تو یہاں پہ آلووں کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ان کا بھی کچھا بانے ختم ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے اچھے سے آلووں کو بھون لیا ہے مسالے میں تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں اب تو ایک میں گلاس چاولوں کا لیے تھا دو گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے بڑے گلاس تھے ڈک کر پکا لیتے ہیں جب تک پانی پک جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں دو جو ڈال اور چاول بھگو کریں وہ ڈال دیتے ہیں یہ ڈال اور چاول کو ایک اینڈ ڈپے لے بگونا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو ڈک کر پکا لیتے ہیں یہاں تاکہ یہ پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈک کر پکا لیا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے دیکھیں بہت ہی مزے کی بن کے یہ تیار ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو ڈال اور چاول اور یہ ڈالوں کی ریسپ یہ پسند ہے تو یہ ٹرائی ضرور کریں بہت ہی مزے کی بنے تھے تو اب ہم یہ ڈپے آگئے ہیں اب اس کو تھوڑی دے ڈک کے ہم ڈپے رکھیں گے آر سے دس منٹ ہم اس کو ڈپے رکھیں گے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں دم پورا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے پانی خوشک ہو گیا اور کھلے کھلے چاول تیار ہوئے ہیں بلکل بھی چاول جڑے نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی پلیٹ تیار کی تھی کھانے کے لئے ساتھ میں میں نے بہت ہی مزے دار قسم کا رائطہ بنایا تھا ایک بار ٹرائی ضرور کریں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی